بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات میں ہوں محمد احمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شہباز روحانی ٹی وی ناظرین آج میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں ایک ایسا نقش اور ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جس کے عمل میں لانے سے وہ بچے جن کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے یا جن کی زبانوں میں لکنت ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں قوتِ گویائی عطا فرمائیں گے نقش میں آگے بتاتا ہوں پہلے یہ میری بات سننے آپ دھیان سے کہ پارہ نمبر سولہ آیت نمبر ستائیس اور سورة طوحہ اس کی ایک آیت ہے وحل العقدتم من لسانی اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اکیس مرتبہ صبح اٹھنے کے بعد اور اپنے دائیں اتھیلی پر دم کرنا ہے اور اسے چاٹنا ہے بچوں کی اتھیلی پر والدہ کرے اور انہیں چٹوائے اگر بندہ سمجھدار ہے خود کر سکتا ہے تو وہ خود کرے اگر نہیں کر سکتا چھوٹا بچہ ہے تو پھر والدہ یا والد کوئی بھی کر دے اس کی ہتھیلی پہ ہی کرے اور اسے وہ چٹوائے روزانہ سات عدد کشمش پیلے والے رات کو پانی میں ڈال دیں اور صبح اس عمل کو کرنے کے بعد پانی سے باہر نکال کر انہیں نہار موک کھائیں انشاءاللہ لکنت ختم ہو جائے گی اور بولنے کی صلاحیت واپس آ جائے گی اب ہے بات نقش کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نقش کس طرح لکھنا ہے اور اس نقش کو لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَتُ لِل مُؤْمِنِينَ یہ آیت لکھی گئی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سین یہاں پہ لام یہاں پہ میم پھر آپ نے لکھنا ہے لام میم سین پھر میم سین لام اور یہاں پہ آپ نے اس آیت کو لکھنا ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس آیت کو پڑھنا ہے کشمش کے اوپر اور اتھیلی پہ پڑھ کے دم کرنا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے آئے لکھتے ہیں وح لُل اُقْدَةً مِلْ لِسَانِ یہ اعراب میں نے لگائے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے باقی اگر آپ اعراب نہ بھی لگائیں تو بھی ٹھیک ہے یہ نقش تیار ہو گیا ہے آپ اسے دیکھیں گوھر سے اس کے بعد آپ نے اس کو یوں فول کر لے مِلْ لِسَانِ یہ کٹا آپ نے خیال سے کرنا ہے یہ دیکھئے نون ادھر آدھا کٹ ہو گیا ہے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے یہ ہو گیا سب سے پہلے ہم نے تصمیع لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آیت لکھی ہے پھر آپ نے ہم نے یہ ایک ڈبہ بنایا ہے اس کے اندر یہ تین بائی تین کا ہے اور اس میں ہم نے حروف لکھے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے لکھنے ہیں پھر وحل العقدتم من لسانی یہ آپ نے آیت لکھنی ہے اس کے بعد اس تعویز کو فولڈ کر لینا ہے یہ فولڈ ہو گیا فولڈ ہونے کے بعد انہی دو آیتوں کو جو اوپر لکھی گئی ہیں ان آیتوں کو آپ نے سات سات دفعہ پڑھ کے اس تعویز کے اوپر تو اس کو آپ نے یوں پھونک لگانی ہے جس بچے کو مسئلہ ہو اس کے آپ نے گلے میں ڈال دینا ہے انشاءاللہ قوتِ گویائی سے محروم بچہ یا لکنت کا شکار بچہ لکنت ختم ہو جائے گی اور گویائی اللہ کی فضل و کرم سے واپس آ جائے گی نقش لکھا گیا اب آپ نے اس کو لپیٹنا ہے لپیٹنے کے بعد اس نقش کو آپ نے بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے اگر بڑی عمر کا فرد کو مسئلہ ہو تو وہ بھی اسی طرح اپنے گلے میں ڈال سکتا ہے موسیقی موسیقی